انتظارِ کرمِ دُسْتُ منِ عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددِ بگردہ میں بلا افتادہ کشتی زیفان و شکستہ راک پشتی بہت کے خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا موین الدین چشتی مدد کن یا موین الدین چشتی مدد کن یا موین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز صدرِ محفل حضرتِ اللامہ اسماعیل صاحب بانیِ محفل حضرت مولانا سید نظیر میاں صاحب برادرِ ذی قدر سید افروز میاں صاحب برادرِ عزیز برادرِ معظم حضرت مولانا صادق رزوی صاحب وہ جمیع عرش مقام ساداتِ کرام باسفہ زویل احتشام زویل احترام علماء کرام حاضرین محفل پردانشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسِ بے کا ساں چارہ سازے درد مندام ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دورہا نوشے بزنِ جنت دانائِ سبل مولاِ کل ختم الرسل خسروِ خوبا سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا دلد اللہِ المکنون سرد اللہِ المخزون عالمِ مہکانا بما یکون عابو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتہِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فقرِ موجودات حضورِ عمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحِ نافتان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلما کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں گلند آواز سے میرے سارے مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحبیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرطاب قدم ہے تنی سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسنام مانگے نہ کبھی عدر نہ پھر چاہے درن پھول لبنا بھی شہدائی ہے اس ناکن پاکا اتنا بھی مہین و بنائے چرک قہن پھول دندان و لبو ظلف و روخ شم کے فدائی ہے درن عدن لالے یمن مشک خدن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول آج کی یہ محفل دستارِ حفظ کے موقع پر ہی نقاط پذیر ہے اور دو عنوانات کا اعلان اپنی سماعت کیا ہے اور اپنی سنا بھی دیکھا بھی ہوگا کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قرآنِ مقدس اور اہلِ بیت اسی مناسبت سے حدیثِ سقلین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے حالانکہ ہر دو عنوان اپنے اندر بڑی عصرت رکھتے ہیں مگر بہت وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے اور بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں سردی اتنی کڑاکے کی ہے کہ اب شامیانے کی چھت سے شبنم کے قطرِ بارس کی شکل میں گر رہے ہیں لیکن آپ کے حوصلے کی میں دانت پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لئے دل کی گہرائیوں سے دعا کہ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے ایسی سردی میں بھی اپنی حاجتوں کو روک کر کے آپ لوگ ہم لوگوں کو برداش کر رہے ہیں یقیناً یہ میری سلمی قوم کی میری مسلم قوم کی علماء کے ساتھ عقیدتیں اور اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی نسلوں کو دونوں جہان میں اس کا بہتر صلح تفرمائیں لیکن کم سے کم میں آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بہت شوٹ میں کرنے کی کوشش کروں گا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حدیث مبارک کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت اس کے مطالب مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خود میں حجت الودا اور دیگر بہت سارے وقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں سقلین فرمایا اور سقلین تصنیہ ہے جیوز سقیل کا یعنی کہ وہ اس چیز کو سقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھیجے رہے وہ سقیل کا ذکر کیا گیا ہے اللہ رب العزت کے عبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقیلتان فی المیزان کہ میزان پر یہ دو گل میں بہت بھاری ہیں یعنی کہ جو بہت بھاری ہو جو بہت ایمتی ہو جو بہت وزنی ہو اس کو سقیل کہتے ہیں مثال کے طور پر زمین کے مطالق بھی ایک ذابطہ پڑھایا جاتا ہے گشش سقل حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث مباعثہ یا مجاجد مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لئے نہیں آیا صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لئے سقیل اس کو کہتے ہیں جس میں گشش بھی ہو جس میں کھچاؤ بھی ہو جو کھیمٹی بھی ہو جو مضبوط بھی ہو جو مزدی بھی ہو جو بھاری بھی ہو اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف ہو اگر یہ جملے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو دم میں صحیح چیزیں بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دونوں کا دامن تم پکڑے رکھنا اللہ اکبر ایک مقام پر فرمایا جب گمرہی عام ہو جائے جب گمرہی پھیل جائے اس وقت تو اپنے دانوں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا تم کبھی گمرہ نہیں ہو سکوگے اللہ اکبر گمرہی سے بچانے کے لئے دو چیزیں چھوڑی فرمایا میں اختے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور وہ دو چیزیں کیا ہیں پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں پتہ چلا جب گمرہی کے دلدل میں لوگ پھسنے لگے جب لوگ گمرہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے اس میں جو دو چیزوں کا دامن پکڑنا ہے اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے اس کا دامن پکڑ لینا گمرہی سے محفوظ ہو جاؤ گے میرے پیارے آقا ریس صلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں دوسری چیز پر کفتگو کرنے سے پہلے آئیے ذرا کتاب اللہ کے مطالب کچھ باتیں سن لیں ایک بار درشی پڑھیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کہ وہ بات اپنی کر لیں اگر کچھ اور رہ گئی وہ تو وہ بھی فرمانے تو تاکہ زورت پوری ہو جائے اگر کر سکتے ہیں کوئی بات 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 ایک بار درشی پڑھیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ دائی مرحبہ دائی مرحبیبی کا خیر خلق کل رہمی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افروز میں میں نے کبھی حقانی تقریبی روحانی تقریبی رفانی تقریبی کبھی مطالعہ نہیں کیا تک ابھی تک محقانی ملا ترشی پڑھیں اللہ صلی اللہ حلانا محمد مادر جوڑی والگرم وعالی وصحبی وعالی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں دو بھائی چیزیں چھوڑی اس میں بسن بھی ہے مضبوطی بھی ہے کشش بھی بہلی چیز اللہ کتاب بے شک کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب اور یاد رکھیں اللہ کی جتنی کتابیں آئیں زمین پر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود رہی ہے جو اللہ نے بھیجے تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے حکمتیوں نے اس میں ترمیم کر دی اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہوں بہوں بغیر کسی ترمیم کے بغیر کسی اضافے کے بغیر کسی کمی کے بغیر کسی زیادتی کے اگر وہ کتاب بلکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مقدس کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ قرآن کا موجودہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی حالات کیسے بھی ہو حکومت کیسی بھی ہو مسلمانوں کے حالات کتنی بگر جائے قرآن مقدس میں کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی